تو بھارت اور میکسکو ان کی بھی تلنا نہیں کی جا سکتی یہ غلط ہوگا بھارت کی تلنا میکسکو سے بھی کرنا اب سوال ہی آتا ہے کہ آخر ایک دلی شاسن نہیں میکسکو جیسا حال نہیں تو اس کے بعد جی کانگریس کیوں جیتتے رہی میکسکو میں جوڑ توڑ کے بل پر پارٹیاں جیتتی تھیں چین سیریا اور جو ایک دو اور دیش ہیں کیوبا وہاں پر ایک دلی شاسن تھا اس لیے وہ دل جیتتے تھے ہمیشہ پر بھارت میں تو ستتر پارٹیاں پیسالیس پارٹیاں اور نہ جانے کتنی پارٹیاں اور کتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں چناؤں میں اس کے بعد بھی کانگریس جیتتا ہے تو آخر کارن کیا ہے دوسرے شبدے میں کارن کانگریس کی سفلتہ کا کارن کانگریس کے پربتو کا کارن اس کو ہم جانیں جو اس ادھیایہ کا ایک مکھ مددہ ہے کیونکہ کسی طرح کی ہیرہ فیر ہی نہیں کی گئی چناؤں کو پرباویت نہیں کیا گیا پندی جوالال نہرو اور کچھ ان بڑے جو ٹاورنگ نیتا تھے انہوں نے بھی یہ کتنی پریاس نہیں کیا کہ مطدان پیٹیوں کو ہڑپا جائے مطدان کے اندروں پر ہنسہ کی جائے مطدان کو پرباویت کیا جائے کوئی اثر پریاس نہیں کیا گیا اس کے باوزود کیوں کانگریس کا ورچس ورہا کیوں کانگریس کا پربت ورہا تو ہم اس کو اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کانگریس کے پربت کے کارنوں کا دھیان کریں بندوار تو پہلا کارن چناؤں پرنالی چناؤں پرنالی کیا تھی جو کانگریس کے پکش میں تھوڑی گئی اور لوگوں کا کہنا ہے کہ بھارت کی چناؤں پرنالی کی بھومی کا بہت اہم ہے کسی ایک دل کو وجہی بنانے میں اور خاص کر کانگریس کو لیکن اس کارت یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ یہ پرنالی جان بوچھ کر کانگریس کو فائدہ دینے کے لیے بنائی گئے نہیں جو پرنالی ہم نے اپنائی اس کو اپنانے کے پیچھے بھی کچھ کارن تھے تو پرنالی کیا ہے ہمارے ہاں کی وہ پرنالی ہے سروادھک ووٹ پانے والے کی جیت ہمارے ہاں لوگ دنطر میں یہ ویوستہ بنائی گئی کہ جسے سب سے زیادہ مت ملے گا وہ جیتے گا اس کا عرض یہ ہوا کہ سروادھک ووٹ پرنے والے امیدوار کو ہم لوگ سوا کا صدس کی روپ میں دیکھیں گے اور مت ویبھاجن جب بھی ہوا ان ستتر پارٹیوں کے صدسیوں کے بیچ میں پیتالیس پارٹیوں کے صدسیوں کے بیچ میں تو اس ویبھاجن کا فائدہ ہمیشہ کانگریس کو ملا کانگریس کے پتیاشیوں کے ہمیشہ جیت ہوئی یا تو کانگریس کو ووٹ دو اور یا یہ ستتر دلوں کو ووٹ دو تو ستتر دلوں کو ووٹ دیتے ہوئے مت ویبھاجن بہت ہو جاتا تھا پرنام سروپ کانگریس کی وجہ ہوتی تھی وشلیشن کے انسار انالیسس کے انسار پہلے عام چناؤں میں کل ووٹوں میں سے ماتر پینتالیس پتشت ووٹ ملے لیکن ماتر چہتر پتشت سیٹیں پراب لیکن اسے چہتر پتشت سیٹیں ملی ماتر نہیں چہتر پتشت سیٹیں ملی پینتالیس پتشت ووٹ کانگریس کو ملتے ہیں لیکن سیٹوں کے سنخیہ کیا رہتی ہے تین چوتھائی تین سو چونسٹ سیٹیں ملتی ہیں وہیں سوشلس پارٹی کل دس پتشت ووٹ ملتے ہیں لیکن ماتر تین سیٹیں ملتی ہیں دس پتشت سوہم میں ایک بڑی سنخیہ ہے لیکن سیٹوں کے سنخیہ تین ٹک ہی سیمیت رہ جاتی ہیں یدی ہم آنپاتک پرتنی دھتو کے جریے چناؤ کرائیں آنپاتک پرتنی دھتو یہ کیا ہے اس کا ادھیان ہم کسی انیت دھائے میں کر چکے ہیں آنپاتک پرتنی دھتو کیا ہے تو اس لیے سنکشت میں یہاں بتا دے کہ آنپاتک پرتنی دھتو بنام سروازک ووٹ پانے والے کے دوارہ پرتنی دھتو اس میں ہم نے کونسی پرانالی چنی سروازک ووٹ پانے کی جیت آنپاتک پرتنی دھتو کے جریے دی چناؤ ہوتا ہے تو پارٹیوں کو پرتشت متوں کے ادھار پر پرتنی دھتو ملتا پرتشت متوں کے ادھار پر اور کانگریس کا پربت نہیں رہتا بھلے ہی کانگریس لارجس پارٹی رہتی لیکن جس طریقے کا دب دبا اس کا بنا وہ نہیں رہتا یدی ہم آنپاتک پرتنی دھتو والی پرکریہ اپناتے اور آنپاتک پرکریہ کیا ہے ایک شبد میں پارٹیوں کو پرتشت پارٹیوں کو ملے پرتشت متوں کے ادھار پر پرتنی دھتو سوال یہ آتا ہے ہم نے یہ والی پرکریہ اپنا ہی کیوں سروال دکھتو والی کیونکہ اس میں کوئی زیادہ گڑا بھاگ نہیں زیادہ داؤں پیچ نہیں بھارت کی وشال جن سنکھیا اشکشت جن سنکھیا وشالتہ بھاگولک جن سنکھیا وشالتہ اور یہ سب کارنوں کے مدی نظر ہم سرل سے سرل پرکریہ اپنانا چاہتے تھے تاکہ جنتہ جو ہے جو اشکشت ہے وہ بیدکے نہ چناوی پرکریہ میں بھاگ لینے سے اور سب سے سرل پرکریہ تھی ہوں اس میں کئی طرح کے ایسے نیم ہیں جس میں کئی بار لگتا ہے کہ پرنام شاید اچھت نہیں رہے چاہے وہ ڈک ورث لویس کا نیم ہو چاہے کسی ان طریقے کے نیم ہو اور اس لیے بہت ساری جنتہ کو جنتہ کے بڑے طبقے کو کرکٹ کے نیم سمجھ میں نہیں آتے تو وہ کرکٹ سے اب کٹ چکی ہے یہی حال لوگتانترک پرکریہ میں چناوی پرکریہ کا ہوتا یدی ہم اس سمیں آنپاتک پرتنیدت کو اپناتے تو پہلا کارن تو چناو پرنالی جو شاید سمبھا ہوتا سب سے مہتپورن کارن اور دوسرا سب سے مہتپورن کارن ہے راشتری آندولن میں اس کی بھومی کا جو ایک اعتحاسک کارن ہے یہ تو کانگریس تھی جس نے اٹھارہ سو پچیاسی میں اپنی ستھاپنا کے بعد بھارت کے راشتری آندولن کا نترتو کیا اور بخو بھی نترتو کیا سوطنتہ دلانے میں سب سے آگے رہی ان کچھ وچار دھارائیں بھی کانگریس کے اندر پنپی پر وہ سب کانگریس کے اندر تھی چاہے وہ فارورڈ بلوک کے روپ میں ہو چاہے سوشلس پارٹی کے روپ میں ہو چاہے کرانتکاری دل کے جس بھی آپ روپ میں لیں انترتا یہ سبھی لوگ کانگریسی تو تھے ہی تو کانگریس کی جو اعتحاسک بھومکہ ہے وہ بھارت کی جنتہ کے من میں گہری پیٹھ گئی تھی کانگریس کو وہ ایک ایسے دل کے روپ میں دیکھ رہے تھے جنہوں نے دیش کے سوطنترتہ دلائی اور اس لیے اس حد تک وہ اس کے پرتی رینی تھے پنجوالال نہروں کے پرتی رینی تھے کانگریس کو ایک ایسے دل کے روپ میں دیکھ رہے تھے جس کا سممند گاندھی جی سے تھا تو ایک طریقے سے بھاوناتمک کنیکٹ بھاوناتمک جوڑ کانگریس کے ساتھ تھا مدداتاؤں میں اس کی چھوی بہت گہری تھی اور ان کو لگتا تھا کہ یہی وہ دل ہے جو جس نے ستنتہ دلانے میں جیسی بھومکہ نبھائی ایسی بھومکہ نئے بھارت کے نرمان میں ساماجک آرثیق وقاس میں بھی دلائے گی اس میں شامل ہوئے جو نیتہ ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو راشتری آندولن میں بڑی سفلتہ پوروک جنہوں نے انگریزوں کے چھکے چھڑھائے کیوں نہ انہی نیتاؤں کو ہم اپنا سنبھل دیں اپنا سپورٹ دیں اور امید کریں کہ نئے بھارت کے نرمان میں بھی یہ لوگ وہی بھومکہ نبھائیں گے جو نیتہ ستنتہ آندولن کے کال میں نبھائی اس امید میں بھی کانگریز کو کافی مت ملا اور اسی لئے اس کا پربت بنا رہا گاندھی نہرو راجن پسا سدار پٹیل عبال کلام آزاد وزیلکشمی پنڈیت نہ جانے کتنے نیتاؤں کی آپ جو اس نیتہ کی بھی بات کریں آپ پائیں گے ان کا سب کا سمبند کانگریز سے تھا چاہے لال بال پال کی بات کریں سروجنی نائیڈو کی بات کریں جن نیتاؤں کا میں نے نام لیا ان کی بات کریں اور سبحشن دربوز بھی کسی سمیں کانگریز کے ہی تھے فارورڈ بلوک تو اس کا ایک گھٹ تھا بعد میں وہ الگ ہوا لیکن مولتہ جو بھی کچھ تھا اس کال میں ستنتہ آندولن کے کال میں اس کی جڑ میں وہ کانگریز ہی تھا تو کانگریزٹی آندولن میں کانگریز کی پرشنسنی بھومکہ راشتی آندولن میں کانگریز کی اعتحاسک بھومکہ اور اس بھومکہ کی کسفلتہ پوروک نرواہ کرنے کے بعد جنتہ کی بڑھی ہوئی امیدیں نو بھارت کے نرمان کی امیدوں نے کانگریز کی ورچستہ کو بنائے رکھنے میں مدد کی تیسرا کارن جس کا میں نے جکرپور میں کیا ہے بھارت کے نقشے کے سندر میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ یادی اس نقشے کو دیکھیں تو آپ پائیں گے کہ تین سو چونسٹھ سیٹیں جو ملی ہیں وہ کسی خاص خشتروں سے نہیں ملی آپ پورے بھارت کے نقشے میں کوئی سا بھی خشتر ایسا نہیں پائیں گے جہاں کانگریز کی پیٹ نہیں تھی اچھوٹی رہی نہیں اور اس کا کارن تھا جو تیسرا کارن کہلائے گا وہاں تھا کانگریز کا دیش ویعاپی سنگٹھ ناتمک وستار سنگٹھ ناتمک وستار ارثات ارگنائیزیشنل ایکسپانشن ارگنائیزیشنل ایکسپانشن کانگریز ایک ایسی سنسطھا تھی ایک ایسا دل تھا جس سے جڑو ہوئے لاکھوں والنٹیرز تھے سوائیم سیوک تھے کارکرٹا تھے راشتری اندولن کے کال میں جو سنگٹھ ناتمک دھانچہ بنا تھا بعد میں وہی جاری رہا تو دردر میں دیش کے ہر کونے میں کانگریزی تھے راشتری اندولن کے سمیں جو کانگریز نے دیش ویعاپی دھانچہ تیار کیا تھا اس کا فائدہ اسے چناؤں میں ملتا ہے ستنتہ کے بعد اس کے جو سنگٹھن تھے ستنتہ اندولن کے دوران چاہے وہ جلا ستر پہ ہوں پردیش ستر پہ ہوں گرامین ستر پہ ہوں وہ سنگٹھن بنے رہے انتر کے اول یہ ہوا اس سمیں ان کا ادیش تھا ستنتہ اس بار ان کا ادیش تھا ستہ نئے دیش نئے راشت کی راجنی تھی تو ان کا سنگٹھن دیش کے سبھی بھاگوں میں جتا وط ودیمان تھا اور یہ تو آپ مانت رکھتے ہیں کہ بینا organizational structure کے آپ کوئی چناؤں نہیں جی سکتے آپ کو ایک سنگٹھن آتمک شمتہ ہونی چاہیے ایک مضبوط سنگٹھن کی جرت پڑتی ہی ہے جو آپ چناؤں جیتنا چاہتے ہیں تو کانگریس کے پاس یہ بہت بہت مضبوط تھی جبکہ انیڈل اس معاملے میں بہت پیچھے تھے اور کارن میں نے بتایا شائشوہ واس تھا اس کے وپرید بکشی دلوں کا جو سنگٹھن آتمک وہ تھا وہ بہت سیمت تھا آرثی کس طرح پہ بڑے کمجور تھے ساماجک ڈھانچے میں بھی سمسیاں تھی اس کے علاوہ ان کے پاس سدسیوں کی اتنی سنکھیا بھی نہیں تھی کہ وہ اندرونی علاقوں تک پیٹھ بنا سکیں اور کانگریس کے ورچس کو چناؤتی دے سکیں مطلب جروری یہ تھا کہ لوگوں کے من میں جو کانگریس کے پرتیش نئے تھا اس کو توڑنا اور اس کے بعد اپنے دل کی وچاروں کو ان تک پہنچانا یہ دو سمسیاں نئے دلوں کے لیے سمبھو نہیں تھی جس کا فائدہ کانگریس کو ملتا ہے سنگٹھن کے معاملے میں ان دلوں کے بات جدی کرے کھتری دلوں کی تو ان کا سنگٹھن کھتری تھا ایک آہ دو کھتروں تک ہی سیمت تھا دکشن کی پارٹیاں تھی تو دکشن کے کچھ راجیوں تک اتر کی کچھ پارٹیاں تھی اتر کے کچھ راجیوں تک اور کچھ راجیوں تک بھی نہیں بلکہ کچھ کھتر تک آ دی آ دی تو کانگریس کے سامنے تو یہ بانی ہی تھی سنگٹھن کے معاملے میں بھی چوتھا کارن ورچسویا پربھتو کا چوتھا کارن ویعپک ساماجک سمرتھن دیکھئے دو شبد ہیں ایک تو ساماجک سمرتھن اور دوسرا ہے ویعپک اس کے معنی کیا ہیں یہ اکیلی ایسی پارٹی تھی جس میں سماج کے سبی طبقے کے لوگ شامل تھے جب میں نے میکسکو کی پارٹی کی سفلتہ کی بات کی تو اس کی سفلتہ کے ایک کارن میں میں نے بتایا کہ اس میں سماج کے سبی ورگ کے لوگ تھے جیسا کہ بھارت میں کانگریس میں سماج کے سبی ورگوں کا سمرتھن ملنا اور جاتی پرتھا دھرم بھاشا سے اوپر اٹھ کر ایک چھتری کے تلے کانگریس نام کی چھتری کے تلے نیچے آنا ایک بینر کے طرح آنا بہت مہت پونڈ بات تھی اس سمیہ کی اتنی برائیاں جو تھی ساماجک برائیاں ان کو در کنار کرنا ماتر اس لیے کہ کانگریس کے بینر کے تلے رہنا ہے ایک گٹ بندن بنانا ہے تو کانگریس کے ساتھ ساتھ سماج کے ورگوں کا کانگریس ایک گٹ بندن بھی تھی پارٹی تو تھی ہی ایک راجنیتک دل تو تھا ہی لیکن دوسرے روپ میں دیکھا جائے تو ایک ساماجک گٹ بندن بھی تھا سبھی لوگ اس بات سے سامت تھے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں گے اور اس کانگریس روپی چھتری کے نیچے رہیں گے وہ چورک کی بات کریں نم نورک کی بات کریں مسلمان کرشین سکھ کسان جمیندار یہ سب ویرودھی پرکریتی کے لوگ تھے کسان جمیندار راجہ رنگ ہندو مسلمان اچورگ نم نورگ یہ سبھی لوگ اس میں شامل تھے یہی اس کی بہت بڑی خوبی تھی ساماجک ویاپکتہ ساماجک سمرتھن اور وہ بھی ویاپک اس ویاپک ساماجک سمرتھن کی جڑیں ہم وہی راشتری آندولن میں دیکھ سکتے ہوں کیونکہ راشتری آندولن کے نام پر یہ لوگ سب ایک ساتھ ہوئے تھے ایک جٹ ہوئے تھے لیکن جب ستنتہ ملی تو یہی پرکریہ آگے بھی جاری رہتی ہے ایک بار جو کانگریسی وہ بعد میں بھی کانگریسی اور اچانک اپنا روپ نہیں بدل سکتا تو کانگریس ساتمک سوچ کانگریسی ویچار دھارہ کی سوچ اور پرمپرائیں ان کرونوں لوگوں میں جاری رہی جو ستنتہ آندولن کے دوران کانگریس کے چھتری کے نیچے تھے تو راشتری آندولن میں ہم دیکھ سکتے ہیں ویاپک ساماجک سمرتھن کی جڑیں جو نیت تھی اور اس کا پورا فائدہ کانگریس کو چناؤں کے سمیں ملتا رہا پانچوہ کارن ورچسوتہ کا پانچوہ کارن جس کا پور میں جکر بار بار کیا جا چکا ہے لیکن جدی کارنوں کی بات کریں تو اسے الگ سے بھی بتانا آوشک ہے ویپکشی دلوں کی شیشوہ وستہ ایک اور کانگریس کانگریس کے سامنے ویپکشی دلوں کو کوئی انبھو نہیں تھا لوگ تانترک پرکریہ کا لوگ تانترک رائدنی تھی کا اور سنگتھنا آتمک شمتہ کی بات کریں تو میں پور میں اس کا جکر کر چکا ہوں لگ بھگ شیون نہیں تھا نیو سے شروع کرنا تھا کانگریس کی سنگتھنا آتمک شمتہ دیش ویپی تو ان دلوں کی سنگتھنا آتمک شمتہ جیلے سطر پر تھی یا زیادہ زیادہ راج سطر پر تھی اس سے آگے نہیں سبھاوک ہے یہ شیشوہ وستہ میں تھے تو اس حد تک بڑے کمزور تھے اور اسی لئے بھارتی لوگ تانتر کے آرمبک ورشوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا پربھاو نہیں جم پائے آرمبک ورشوں میں یعنی وہ کال جب کانگریس کا ورچس بنا رہا جسے ہم کانگریس کا ورچس کال کہہ سکتے ہیں یہ ان دلوں کے لئے ایک طریقے سے آرمبک ورش ہی تھے اس کے ساتھ ہی چونکہ آرمبک ورش سے ان کا پربھاو کچھ نہیں تھا اور پھر بھی چناؤ اور سنسد اس میں ان کی سفلتہ آوشک تھی یہ جروری تھا کہ سنسد میں ان کی وپسٹتی ہو یہ جروری تھا کہ چناؤی پرکریہ میں اندل بھاگ لیں تبھی تو یہ لوگ سیکھیں گے شہشوہ وستہ سے نکل کے یوہ وستہ میں آئیں گے تبھی تو یہ لوگ ویروض کی آواز سنسد کے اندر اٹھائیں گے تبھی تو یہ لوگ سرکار پر لگام لگانے کا کارے کریں گے تبھی تو یہ لوگ کانگریس کی سنبھاوت تانہ شاہی پر لگام لگائیں گے اس لیے شہشوہ وستہ میں رہتے ہوئے بھی ان دلوں کی بھومی کا بہت اہم تھی دو روپوں میں چناؤی پرکریہ میں بھاگ لیتے ہوئے اپنے کو شکشت کرنا اور اپنا پرباو بڑھانا اور دوسرا سنسد کے اندر ویرود کی آواز اٹھانا بھارت میں لوگ تانتر کو مجبود بنانے میں شروع کے پندرہ ورشوں کے کال میں جن دلوں کا اوڈہ ہوا ان کے یوگدان کو ہم کم نہ آکے کانگریس کے ورچہ سکال میں بھی ان چھوٹے چھوٹے وپکشی دلوں نے بڑی اہم بھومی کا نبھائی ہے اور لوگ تانترک جمین کو اور پھیلانے میں اور گہرہ کرنے میں اپنا یوگدان دیا تو اس پرکار ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کانگریس کی شفلتہ کے مولتہ یہ پانچ کارن اس کے علاوہ اور بھی تھے گاندھی نہرو کا سویم کا ویقتتو اور کانگریس ایک ایسا دل جو سبھی ویچاردھاراؤں کو اپنے میں لے کے چلتا تھا آدھی آدھی یہ دوسرے کارن ہے پر یہ بھی کارن ہے اس کے ورچہ سکال راشتری اس طرح پر کانگریس کی ورچہ ستا کی بات کریں تو اب ہم اب ہم آتے ہیں راجسطر پر راجسطر پر کانگریس کی کیا اسطحیت تھی تھوڑا اس کا بھی ادھیان کر لیں کانگریس کے راشتری اس طرح پر پربھت کی بات کرتے ہوئے اس بات پر جوڑ دیا گیا کہ اس کا پربھاؤ پورے دیش میں تھا کسی ایک شیطری پربھاؤں سے وہ نہیں پن پی تھے لیکن یادی راج کی بات کریں تو راج کے چناؤں میں ایسا کچھ دیکھتا ہے کہ کانگریس کا پربھت کچھ حد تک تھوڑا آسماان تھا اور اس کا کارن تھا راجیوں کی پارٹیوں کا ادھا ہے کھتری اس طرح کے دلوں کا ادھا ہے اور کھتری اس طرح کے دل اپنے کھتر کے سماج سے اپنے کو جوڑنے میں زیادہ سفل ہوئے کچھ علاقوں میں اور اسی لیے کانگریس کی بات کریں تو راج اس طرح پہ اس کا پربھت آسماان تھا آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو دل تھے کھتری دل چھوٹے چھوٹے دل جو نگن تھے اپنے پربھاؤ میں لیکن اپستیتی لوگ تندر کو مجبوط بنانے میں بہت اہم بھومکہ نبھاتی ہے سنسد کے اندر اور سنسد کے باہر چناوی پرکریہ میں اس بات کو آپ کو بارم بار یاد رکھ نہ ہوگا ان کے مہت کو کم آنکھ نہ گیر واجب ہوگا اور آپ کا جو نشکرش نکلے گا وہ کہیں گلت دشا میں نہ جائے ہم اوپر دیکھ چکے ہیں کہ کانگریس پارٹی پہلے تین چناو میں پربتہ قائم رکھنے میں سفل رہی ادھکانش راجیوں میں بھی اس کی پردھانتہ رہی لیکن اندر ہی اندر وپکشی دلوں کی لوگ پریتہ بھی بڑھتی جا رہی تھی جس کے بہت سے کارن ہوں گے کھتری دلوں کی بڑھتی لوگ پریتہ یا وپکشی دلوں کی بڑھتی لوگ پریتہ بہت سے کارن ہو سکتے ہیں وہ ہمارے سدھی کھتر کے پری ہے آپ کو بس یاد رکھنا ہوگا کہ وپکشی دلوں کا بڑھتا پربھاؤ اسی کے مادھیم سے آگے پھر گیر کانگریس واد آتا ہے اسی کے تار تمی میں آگے ہم پڑھتے ہیں کانگریس پرنالی اور اس کی چنوٹیاں آدھی آدھی وپکشی دلوں کی لوگ پریتہ بڑھتی جاری تھی اور راج کے چناؤں میں دھیرے دھیرے ان وپکشی دلوں کے سیٹوں کی سنکھیا میں بھی واردھک کے ہو رہا تھا کچھ راج تو ایسے تھے جہاں پہ کانگریس کو بہومت نہیں ملا ودھان صبح میں اسے بہومت نہیں ملا ایسے بھی کچھ راج نکلے اور اس کا اشارہ میں پور میں آپ کو کر چکا ہوں پہلے عام چناؤں میں ترامن کور کوچین ارثات کیرل کا وہ بیلٹ جو بعد میں کمیونس وچار دھارہ تھے کافی پر بھاویت رہا وہاں پہ کانگریس کی لے گٹ بندن کی راج نیتی کرتے ہوئے آپ نے سرکار بنا لی پر کانگریس سب سے زیادہ لوگ پری پارٹی کے روپ میں نہیں اُبھر پائے اور وہ کھیتر کون سے تھے ترامن کور کوچین مدراس اور اڑی سا لیکن اس کے باوجود بھی ان تینوں جگہوں میں کانگریس نے جوڑ توڑ کرتے ہوئے گڑبندن کرتے ہوئے وچار دھارہ کے نام پر اپنا ودھان سبھا کا بہومت بنایا اور سرکار بنائی تو کل ملا کر پورے دیش میں اس کی ستہ تھی چاہے راجی ہو چاہے کیندر ہو لیکن جیسا میں نے کہا کہ دھیرے دھیرے وپکشی دلوں کی لوگ پریتہ بڑھتی ہے ان کا پربھاؤ بڑھتا ہے اور پرنام سروپ کانگریس کا پربھاؤ وہیں دوسری اور گھٹا ہوا نظر آتا ہے اس کا ایک مکھی کارنٹ تھا کہ کانگریس سے جو امیدیں تھی جنتہ جناردن کی راشتری آندولن کی نہیں اتر پاری تھی اس کے اور بھی بہت سے کارن تھے لیکن ایک کارن مکھی کارن یہی تھا کہ کانگریس نے گریبی آرث ستھی آدھی مددوں پر اتنا پربھاؤ نہیں چھوڑا ستنتہ کے بعد کے پرارمبک ورشوں میں جتنا لوگ کو امید تھی اور کمو بیش یہ کہنا بھی اتنے کم سمیہ میں اسمبھو ہی تھا لیکن سچائی تو یہ کہ لوگوں کی کو نراشہ ہونے لگے ایک سیکشن جنتہ کا ایسا پنپنے لگا جو کانگریس سے دور ہٹنے لگا آنے والے سمیہ میں کانگریس کا جو جنادھار تھا وہ پرانتی خشتروں میں گھٹنے لگا مدراز کی بات کریں تو مدراز میں گیر برامن واد جسٹس پارٹی آئے ارثہ جاتی کے نام پر برامن واد کے خلاف گیر برامن واد جسٹس پارٹی کا جنم ہوتا ہے پنجاب میں اکالی دل آتا ہے اور جمہو کشمیر میں نیشنل کانفرنس ان کا ادھار بڑھ آگیا یہ کھتری پارٹیاں تھی لیکن کھتری اس طرح پر سب سے مضبوط ہو چلی تھی اتنی مضبوط کہ اکالی دل بعد کے تیس چالیس ورشوں تک پنجاب کی راجنیتی کو بلکہ ساٹھ ورشوں تک پنجاب کی راجنیتی کو بہت پرباوت کرتے رہا جمہو کشمیر میں بھی ایسے ہی نیشنل کانفرنس ایک بہت پرباوشالی پارٹی کے روپ میں چلتی رہی واپس ہم کیرل کی بات کریں تو کیرل میں انیس سو سنتاون میں ہی جو دوسرا آم چناؤ تھا اس میں ای 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 نمبود ری پاد ان کے نترت میں پہلی کمینس پارٹی ستہ میں آتی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پشمی بنگال اور کیرل دو کھتروں پر سیمیت رہ گئی ان کی راجنی تھی ورطمان میں پشمی بنگال بھی ان کے ہاتھ سے چلا گیا ہے لیکن ایک سمیہ تھا جب پشمی بنگال میں کمینس کا وچار دھارہ کی تیوٹی بولتی تھی کیرل میں آج بھی کمینس وچار کا پربھاؤ ہے اور اس کی شروعات ہم انیس سو سنتاون کے ای 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 س نمودری پات کے ستہ میں آنے سے دیکھ سکتے ہیں جب پہلی بار کمینس پارٹی چناوی راجنیتی سے ستہ میں آتی ہے یہاں آپ کو ایک بہت مہت پون بات یاد رکھنی ہوگی وہ یہ کہ اس پرکار چناوی راجنیتی سے ستہ میں آنے والی کمینس پارٹی پہلی کمینس پارٹی بنی وشو میں کیونکہ کمینس وچار دھارہ یا کمینس پارٹی چناو میں وشوات نہیں کرتی وہ تانہ شاہی یا انہ طریقوں سے ستہ پہ بنی رہتی ہے بھارت میں وہ بھی کیرل میں پہلی بار آم چناو کے مادھیم سے ایک کمینس پارٹی کی سرکار لوگ تانترک طریقے سے لوگ تانترک نرواشن کی پرکریہ سے متدان نشپکش اور ایماندار متدان کی پرکریہ سے ستہ میں آئے یہ وش کا ایک اپنا انوکھا ادھارن ہے ایک مات ادھارن سن انیس سن سن میں اس سرکار کو دربھاگی سے گرا دیا گیا ہٹا دیا گیا برخاص کر دیا گیا راشپتی شاسن لگا گیا جو بڑا دربھاگی پورن تھا اور اس کی بڑی آلوچنہ بھی ہوئے راشپتی شاسن کیندر سرکار کے دوارہ لگایا جاتا ہے تو کیندر نے کچھ کاران بتاتے ہوئے اس پہلی لوگ تانترک کمیونس سرکار کا کو برخاص کر دیا کچھ دیر پورو ہم نے کانگریس کے ورچسو کی پرکرطی کا دھیان کیا یاد رکھیں شبد تھا شیرش تھا کانگریس کے ورچسو کی پرکرطی ورچسو کی پرکرطی اور اس پہ ہم نے پانچ کاران دیکھے کس طرح کی ورچس تھا تھی اب ہم بات کرتے ہیں کانگریس کی سویم کی پرکرطی کانگریس کیا تھی کیا وہ ایک راجنیت دل تھا یا کچھ اور تھا یا کچھ اور تھا یا تو ہمارا اب مددہ دوسرا ہے اور وہ ہے کانگریس ایک ساماجک اور وچار دھاراتمک گت بندھن کے روپ میں ارثات کانگریس کی پارٹی کی پرکرطی اور اس کی پرکرطی میں نہیت ہے ساماجک اور وچار دھاراتم گت بندھن جتا کہ شیرشک سے اس پشت ہے کہ ایک گت بندھن کی طرح دیکھا جا رہا گیا اس کو ایک شتری کے انتر گت سبھی ویرودھا بھاسی تتو ساماج کے آنے کو تیار تھے کئی کارنوں سے تو ہم کانگریس کی پرکرطی کی بات کریں تو بندھ 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 وار ایک ایک کر کے ہم ان کو لیتے ہیں تو پہلا بندھ ہے جن ویابی راجنیت دل راجنیت دل ہے یہ لیکن جن ویابی کانگریس کی ستھاپنا کی اور ہم جائیں تو جیسا میں نے پورو میں بتایا اس کی ستھاپنا 1885 میں ہوتی ہے بمبئی میں دسمبر 1885 اور ادیش کیا تھا انگریجوں کو بھگانا نہیں ادیش تھا انگریجوں سے کچھ کنسیشن لینا اس مکھ ادیش بھارتی جنتا کی سمسیاؤں کو برٹیش سرکار کے سامنے رکھنا اور اس سمادھان نکال بس یہ ادیش تھا اس ادیش کے کئی کارن تھے انتر نہیں ادیش کچھ اور تھا پر جس ادیش کو لے کر اس کی ستھاپنا کی گئے لوگوں کو بتایا گیا وہ ادیش یہ تھا کہ ہم سرکار کو جنتا کی سمسیائیں دیں گے اور سمدھان کا سمدھان کا پریاس کریں گے 1885 میں جب یہ پارٹی بنتی ہے تو اس میں اس میں اچ شکشت ور کے لوگ تھے اچ مدھیم ور کے لوگ تھے اور شکشت لوگ کی پارٹی تھے جو ڈرائنگ روم میں بیٹ کر اوور ایک کپ اف ٹی اور کافی انگریجی میں بات چیت کرتے تھے انگریجی شکشہ سے پڑھے ہوئے تھے اس کے پرادکت تھے ایسے وکیل ایسے ڈاکٹر ایسے سیویل سویل 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 انہوں کا ایک پلیٹ فارم تھا پرارمبک ورشوں میں تو کانگریج کی پرکریتی کچھ الگ تھی پرارمبک ورشوں میں سماج کے لوگوں کا ایک گڑ تھا لیکن بیسوی شتابدی جب آتی ہے اور گاندھی جی جب پدارپن کرتے ہیں اور راشتری آندولن کا نیترت کرتے ہیں تب کانگریس کی جو پرکریتی ہے وہ اس میں بدلا آتا ہے وہ پارٹی جو شکشت لوگوں تک سیمیت تھی مدھیم ورد تک سیمیت تھی نوکری پیشا کرنے والوں تک بڑھے ہوئے لوگوں تک سیمیت تھی گاندھی کے آنے کے بعد اس کی پرکریتی بدل جاتی ہے کیوں کیونکہ گاندھی کانگریس کو جن آدھار پارٹی بنانا چاہتے ہیں جن آندولن کی پارٹی بنانا چاہتے ہیں جن آندولن کے لئے جروری ہے اس کا جن آدھار بڑھے شکشت سبھی ورگ کے لوگ سبھی طبقے کے لوگ اس میں آئے تبھی تو جن آندولن ہوگا تو گاندھی کا جن آندولن بنانے کا پریاس کانگریس کے سوروپ کو اس کی پرکریتی کو بدل دیتا ہے اور 1920 کا سہیوگ آندولن اس کے بعد 1930 کا سبھی نے اس کے قارن یہ اب آم جنتا کی پارٹی بن جاتی ہے اچ شکشت ورگ کی پارٹی سے ہٹ کر 1920 30 آتے تک ان آندولن وں یو ٹرن آتا پارٹی کے صوروپ میں 1920 میں کانگریس کا سنگتھ ناتمک وشتار کیا جاتا ہے اور اسی سمات کے ویبن ورک کے لوگ اس میں جڑتے ہیں چاہے وہ کسان ہو مزدور گرامین یوہ مہلائیں مہلائیں تو بڑی بھاری سنکھیا میں اس میں شامل ہوئے 1920 کا جو نون کو آپر مومنٹ ہے 1937 کا جو سوی نا اوگیا اندولن ہے اس میں مہلائوں کا یوگ دان بہت تھا اور ان کی بڑھتی ہوئی بھاگے داری کانگریس کے پرکرطی میں بدلاؤ لاتی ہے ایک جن سامانے کی پارٹی بننے لگتی آم آدمی کی پارٹی بننے لگتی ہوں اس پکار کانگریس کے ساماجک آدھار میں ویابکتہ آئی ویویدتہ آئی کانگریس کا آدھار ویابک ہی نہیں ہوا کانگریس کا آدھار ویوید بھی ہوا 1920 کے آتے آتے بھارت کی جاتی ویوستہ اس کے پربھاؤ میں کانگریس کو اچھ جاتیوں مرد جاتیوں اور اس لیے آجادی کے لیے کانگریس کا صوروپ ایک ساماجک گڑ بندھن کی طرح تھا جس میں بھارت کے سبھی ورگ تھے اور سبھی ہیتوں کا پرتی ندھتو تھا یہ تو آجادی تک کی کہانی 1947 پر آپ کو یہ اعترد رکھنا ہے کہ 1947 آتے آتے اس کا جنہ دھار بہت بڑھ گیا تھا یہ عام آدمیوں کی پارٹی ہو گئے تو اس کا پورا شرے گاندھی کو جاتا جنہوں نے اپنے ویبن آندولونوں کے جریے محلاؤں کو وردھوں کو بزرگ کو یوہ کو سبھی ورک کے لوگوں کو کانگریس کے بینر تلے لانے میں سفلتا پائی تھی یہی تو گاندھی کا شرے ہے یہی تو گاندھی کا پربھاؤ ہے یہی تو گاندھی کا یوگ دان ہے دوسرا کانگریس کی پرکرطی کی بات کریں تو دوسرا کانگریس ایک ساماجک گٹ بندھن کے روپ میں گٹ بندھن کیا ہوتا ایک طریقے کا سمجھ ہوتا جوڑنے کا ہم جیتا ہیں کہ اپنے شروع کے شہشوائ کال میں آر ساتھ اٹھان سا پچاسی کے بعد کانگریس نو شکشت کام کاجی اور ویع پارک ورگوں کا ہج سمجھ تھا اور بیشویں شدیب کے جو جن آندولن ہوتے ہیں اس میں اس کا سوروب بدلہ اور یہ ایک عام جنتہ کی پارٹی بن گئی اور سوروب گاندھ لوگ نے سمجھ کانگریس کا ساماجی دائرہ بڑھایا گیا چنگٹھ ناتمک روپ سے اس کا ڈھانچہ کافی ویعاپک کیا گیا اور اس پقار ساماجی آدھار بھی بڑھا یہ تو سمجھ چکے ہیں اب پرس پر ویروضی ہیتوں کے سبھی طرح کے سمو کو ایک ساتھ جڑنا اور اس سے کسان ادیوک پتی شہری گرامین سوامی نوکر مجھم ورگی نمی ورگی اوچ ورگی سبھی لوگوں کا جڑنا اس سنگٹھ ناتمک پرکریہ میں بدلاؤ میں گاندھی کے نترت میں یہ کانگریس کو ایک ویعاپک ساماجک گڑھ بندن کا روپ دیتا ہے کانگریس نے ایک ایسے ساماجک گڑھ بندن کا روپ دھارن کر لیا جو پورے دیش کی ویویدت میں ایکتہ کا پرتنیز تو کرتا تھا ویویدتہ کا تو کرتا یہی کانگریس کی سفلتہ ہے تو ساماجک گڑھ بندن ہونا کانگریس کی ایک سفلتہ سفلتہ کا ایک بہت بڑا کارن ہے جس میں سماج کے سبی طبقے کے لوگ جڑے تیسرا کانگریس کی ورچ شفتہ کانگریس کی پرکرتی کے بارے میں بات کریں تو تیسری بات کانگریس ماتر ساماجک گڑھ بندن ہی نہیں تھا کانگریس ماتر جن ویاپی راجنیت دل ہی نہیں تھا بلکہ کانگریس ایک وچار دھار آتم گڑھ بندن بھی تھا وچار دھار آتم گڑھ بندن سے کیا تات پر ہے الگ الگ وچاروں کے لوگ الگ الگ سوچ والے لوگ بریٹیش ستتہ کو الگ الگ طریقے سے سوچ نے والے لوگ بریٹیش ستتہ کی خلافت بھی اور بریٹیش ستتہ کے پکش میں بہر رہنے والے لوگ سب ہی لوگ کانگریس میں تھے اور ایک طریقے سے گڑھ بندن ہی تو ہوا ویچارک متبہید کتنے بھی ہوں ویبھن نے مددوں کو لے کر لیکن سب کے لیے ایک دل انتیم تھا اور وہ تھا کانگریس کانگریس میں الگ الگ ویچار دھارہ کے نیتا یا لوگ شامل رہے اور جس کے کارن ہی کانگریس کو ہم ویچار دھار آتما گڑ بندن کی سنگیہ دے سکتے ہوں گرم پنتھی بھی تھے نرم پنتھی بھی تھے اوگر وادی بھی تھے کرانتی کاری بھی تھے شانتی وادی بھی تھے ادار وادی بھی تھے ورود وادی بھی تھے دکشن پنتھی وام پنتھی راڈیکل مدھیم ورک یہ جو نام میں لیے یہ الگ الگ وچار دھارہ کے نام ہیں لیکن آپ سوچئے کسی بھی ایک کاری کو کرنے کے کئی راستے ہیں جیسے بھارتی راشتی آندولن ہمارا لقش تھا ستنت پانا ستنت کیسے پائی جائے اس کے کئی راستے ہیں گاندھی وادی وچار دھارہ سے شانتی پری طریقے سے ہن سات مک طریقے سے کرانتی کاری طریقے سے انگریجوں کے سامنے گرگڑاتے ہوئے بیگنگ باؤل لے کر یا انگریجوں کے سامنے اگر روپ رکھتے ہوئے اس کے علاوہ مار کٹ مچاتے ہوئے سینک ستہ کا اپیوگ کرتے ہوئے یہ سب وچار دھارہ ہی تو ہے ایک مددے پر تو یہ جو وچار دھارائیں ہیں اتنے الگ الگ ہوتے ہوئے بھی ان میں ویمن افشتہ نہیں تھی وچار دھاراؤں کے پوشک جتنے تھے سب بڑے بڑے نام تھے گرم پنتھیوں کی بات کریں تو لال بال پال پرسد ہیں نرم پنتھیوں کی بات کریں تو جو 1885 کے جو کانگریسی سے سنشتھاپک کانگریسی جس میں ڈبلو سی بینر جی فروشہ مہتا طیب جی ایسے نام آتے ہیں کرانتھی وادیوں کی بات کریں تو اس میں چنشک راجات بڑکش وردد بھگت سنگھ شانتھی وادیوں میں گاندھی اور چترنجند داس ادار وادی اس کے بعد روڑی وادی یعنی پرمپرہ بادی وچاروں پر کرنے والے آدھی آدھی نہ جانے سب کتنی وچار دھار آئے ہیں پر یہ سب الگ وچار دھار آرہوں کے ہوتے ہوئے بھی کانگریس میں جڑے ہوئے تھے پارٹی ایک منچ کی طرح تھی ایک پلیٹ فارم کی طرح تھی جس پہ انیک سمو انیک ہت اور انیک راجنیت دل انیک وچار دھاراں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اور سب کا ادیش ایک ہی تھا انتیم ادیش راشتری آندولن میں بھاگ لینا تو یہ منچ تھا اور چونکہ منچ تھا اس لئے اس کو گڑ بندن بھی کہیں گے ستنت ملنے تک کانگریس نے یہ جو سب پرسپر ویرودھی ویچار دھارا والے تھے پرسپر ویرودھی کارشری والے تھے ان کو اپنے ساتھ بنائے رکھنے میں کافی مہتپورن بھومی کا نبھائی اس میں کوئی دو مت نہیں ایک دوسرے کو سہنا tolerate کرنا سمجھنا اور پھر آگے بڑھنا یہ کانگریس کے جہن میں نہت تھا ستنت سے پور پارٹی کسی وشیش پردھتی کسی وشیش کارکرم یا کسی وشیش نیتی اس کو لے کر بھلے ہی مدبیدوں کو نہ سلجھا پائے پرنط اپنے میں ملائے جرور رکھتی تھی سب کو مدبید کو در کنار کرتے ہوئے ایک لا چلو رے اور ایک ساتھ چلنے کی جو نیتی تھی اس کو بنائے رکھنے میں کانگریس پارٹی پونھ تا سفل رہی بہت مہت پونھ اس نے بھومکہ نبھائی اور مزے کی بات یہ کہ ہر مدنوں پر انتتہ عام شہمتی جرور ہو داتی تھی ستنتہ کیر سلطان دولن کے دوران دن پتی دن نئے نئے مدے اٹھتے تھے جرور بھی ہوتا تھا واد بھی ہوتا تھا گرمی اوہ پو سب کچھ ہوتا تھا لیکن انتتہ عام شہمتی بنتی تھی عام شہمتی قائم ہو جاتی تھی اور اسی کارن پارٹی کو ہم ایک گڑھ بندن کے روپ میں دیکھ سکتے ہیں اور ایک گڑھ بندن کے روپ میں یہ پور تا سفل رہی اور یہ جو پرکریہ ہے گڑھ بندن کی یہی پرکریہ 1947 کے بعد بھی اگلے 20 ورش تک چلتی رہی عرثات 1967 تک عرثات پہلے تین چناؤں تک عرثات تب تک جب تک اس کا ورچ سور رہا گٹ بندن ساماج گٹ بندن اور راجنیت گٹ بندن اور ساتھ سی ساتھ ویچار گٹ بندن ویچار دھاراتم گٹ بندن کے روپ میں اس نے اپنے کو بنائے رکھا اور جب تک وہ اس نے ایسا بنائے رکھا تب تک وہ مضبوط رہی ایک چھتر رہی اور ستہ پہ پکڑ مضبوط رہی 1967 خیتری دل بھلے پنپ رہ تھے بھلے شہشوہ وثہ سے نکل کے تھوڑے بڑھ بھی رہ تھے کانگریس کا جنہ دھار بھلے ہی تھوڑا دھیرے دھیرے کم ہو رہا تھا لیکن کانگریس ابھی بھی تب تک 1967 تک ویچارک مضبید کو اپنے میں سماہت کرنا جانتی تھی اور اسی لئے ہم کہتے ہیں بارم بار کہ کانگریس ایک بچار دھار آتمک گڑھ بندن کے روپ میں اُبھری ہوئی تھی